اسلام علیکم ویلکم بیک آج کی وڈیو میں ہم کرنے والے ہیں کومل میر سے انسپائرڈ آئی میکپ لک فرام راما سیریل کلندر کلندر ڈراما میں ان کا بہت ہی سوفٹ سا آئی میکپ لک کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت اور آپ اس آئی میکپ کو ایوری ڈی آئی میکپ کے طور پر بھی ویر کر سکتے ہیں اگر آپ نیولی میریڈ ہیں یا آفیس گوئنگ ہیں تو آپ اس کو ایزیلی ایوری ڈی میکپ لک کے طور پر بھی کر سکتے ہیں بہت ہی سیمپل سا سوفٹ سا آئی میکپ لک ہے تو چلی یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو میسٹ روز کی پینسل میں یوز کر رہی ہوں شیئر ہے زیرو ٹو اس سے میں اپنے آئی بروز کی اچھے سے فیلنگ کر لوں گی انر پارٹ پر آپ نے بہت زیادہ پروڈکٹ اپلائے نہیں کرنا ادروایس نیچرل لک نہیں آئے گی سٹروکس تو دینے ہیں پینسل کے وہ اپنے بالوں کی ڈیریکشن میں ہی دینے ہیں فیلنگ کر لینے کے بعد آپ نے سپولی کی ہیلپ سے ہیئرز کو اچھے سے کام کر لینا ہے تاکہ ہارش لائنز نظر نہ آئیں اور ایک نیچرل سی لک آئے پروڈکٹ جو آپ نے اپلائے کیا وہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے اس کے بعد ہم نے اپنے آئی برو کو دینی ہے شیپ اور آئیز کو کنسیل کرنا اس پرپس کے لیے میں یوز کر رہی ہوں ایمیلے کی فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن کو فلیٹ برش پر اپلائے کر رہی ہوں اور اس کی ہیلپ سے میں سب سے پہلے اپنے آئی بروز کو شیپ دوں گی تو چھوٹی چھوٹے سٹاکس دیتے ہوئے میں فاؤنڈیشن اپلائے کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو نیچے کی طرف بلینڈ کرتی جا رہی ہوں اور اپنے آئی بروز کو آپ نے ایک پروپر اور اچھی سی نیچرل سی شیپ دینی ہے آئیس کو کنسیل کر چکی ہوں اور دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ڈاک سرکلز اور رنکلز وغیرہ اپروکسی میٹلی ہائٹ ہو چکے ہیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آئی میکپ مسٹ روز کا یہ کنٹور اور بلش پیلٹ ہے اس کو میں یوز کر کے اپنا آئی میکپ کروں گی کمپلیٹ ہو اس میں سے یہ لائٹ سا پیچ شیٹ میں نے لیا ہے اور اس کو میں اپنی آئی لیڈ پر اپلائے کروں گی بلینڈنگ بریٹ سے اپلائے کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اچھے سے بلینڈ کرتے جانا ہے بہت ہی سوفٹ آئی میکپ روک ہے یہ ڈاک کلرز اس میں یوز نہیں ہوئے یا بہت زیادہ کلرز یوز نہیں ہوئے ہیں اب ہم نے اپنی کریز کو تھوڑا سا ڈیپ دینی ہے تو اس کے لیے میں یوز کر رہی ہوں تھوڑا سا ڈاک شیڈ تو مسٹ روز میں سے یہ ڈاک شیڈ میں نے اٹھایا ہے اور اس کی ہیلپ سے میں اپنی کریز کو تھوڑا سا ڈیفائن کر رہی ہوں تاکہ ہماری آئیز میں ڈیپ دینی ہے اس کے بعد ہم نے اپلائے کرنا ہے لائنر بہت زیادہ موٹا لائنر اپلائے نہیں کیا ہوا انہوں نے تو ہم بھی بھاریک لائنر اپلائے کریں گے اپلائے کرنے کے بعد اس کو ہلکا ہلکا سمجھ کر دیں گے تو بلکل یہ لیش لائن کے ساتھ ساتھ میں لائنر اپلائے کر رہی ہوں اور بہت ہی بھاریک سی لائن اپلائے کر رہی ہوں بہت زیادہ موٹا لائنر آپ نے اپلائے نہیں کرنا لائنر اپلائے کرنے کے بعد میں ایک چھوٹا سا برش لے رہی ہوں اس کی ہیلپ سے لائنر کو کر دینا ہے بلینڈ اور بلینڈ کرتے ہوئے بھی آپ نے یہ بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بلینڈنگ بہت زیادہ اوپر کی طرف نہیں لے کر جانی بلینڈ کرتے ہوئے آپ اوپر کی طرف بلینڈنگ نہیں کریں گے بلکہ جو لائنر آپ نے اپلائے کیا ہے اسی لائنر کے اوپر اوپر ہی آپ نے برش چلانے ہے تاکہ جو لائنر کی ڈاک نیس ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے اور آپ کا لائنر جو ہے نا وہ بس بلینڈر سا لگے بہت زیادہ اس لائنر کو آپ نے بلینڈ کرتے ہوئے موٹا نہیں کر لینا یا بہت زیادہ پھیلا نہیں لینا اس کے بعد ہم آئیز کے اندر اپلائے کریں گے کاجل یا پینسل جو بھی ہے آپ کے پاس اور آپ نے اس کو we experiment میں کر لینا ہے پہلا پیچھ شیڈ ہم نے trabalیش پر اپلائے کیا تھanha ایک من چاہتے کی میرے اس پر اپلائے کر لیا ہے اور اس پہ کا پیچھ اور براؤن شیڈ پر اپلائے کر لیا ہے اس کے بعد ہی کررہوکو کو پیچھ اور براؤنشل کو بلینڈ کاجل تو پیچھ اور براؤن شیڈ شید اپلائے کیا� tai بدے بلینڈ ہونا چاہیے اچھے نیسیوں کو کاجل کر رہا ہے dodge تھوکہ نیس کے ساتھ چلدہ یہ اچھے سے بلینڈڈ ہونا چاہیے اس کے بعد لاسٹ پر ہم کیا کریں گے آئیز کو تھوڑا سا میں ہائلائٹ کر رہی ہوں اپنے برابون کو اور انر کورنر کو ایک لائٹ سا میں نے شیٹ لیا ہے اسے اپنی برابون اور انر کورنر کو بلکل ہلکا ہلکا سا میں نے ہائلائٹ کیا ہے بہت زیادہ آپ نے ہائلائٹ نہیں کرنا ہم انر کورنر پر ہلکا سا ونگ بنائیں گے تاکہ ہماری آئیز مزید پرومیننٹ لگیں اور مزید ایک نیچرل سی لکا ہے کیونکہ جب آپ انر کورنر کو ہائلائٹ کرتے ہیں تو آپ کی آئیز بہت زیادہ دبی دبی سی لگتی ہیں تو اپنی آئیز کو مزید پرومیننٹ کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے انر کورنر کو تھوڑا سا ونگ دینا ہے آپ نے تاکہ آپ کی آئیز کھولی کھولی اور نیچرل سی لک لگے لاسٹ پر ہم نے لگا لینا ہے مسکارا آئی لیشز اپلائی نہیں کرے تو آپ نے سوفٹ اینڈ پیچی سی لک ہے ایز ایوڑ آئی میک اپ آپ اس کو کر سکتے ہیں اور جسٹ فائیو منٹس میں یہ آئی میک اپ لک ڈن ہو جاتی ہے آج کی لک آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو چینل کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو کو کر دیں لائک بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ